سرکاری مان چکی ہیں کہ وہ لوگ کو نہیں بچا پائیں گی اس لئے دیشوں میں سابوہی قبروں کو کھودنے کا کام ہو رہا ہے یہ ساری تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا ان ملکوں میں جو لوگ ابھی زندہ ہیں جو موز سے لڑ رہے ہیں ان کی قبر ایڈوانس میں کھود کر تیار کرتی گئی ہے برازیل کے تصویر دیکھئے برازیل میں کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے سرکار ہاسپٹل کے ساتھ ماس گریویار تیار کر رہی ہے برازیل میں کھیتوں کو قبرستان میں کنورٹ کیا جا رہا ہے کورونا سے مرنے والوں کی لاشوں کو اسی بڑے علاقے میں دفنائے جائے گا ساپولوں کے گورنہ نے کہا کہ وائرس نہ میر دیکھتا ہے نہ غریب اس سے جو لوگ سوچ رہے ہیں انہیں انفیکشن نہیں ہوگا وہ کسی طرح کی غلط فرمی میں نہ رہے ہیں اس وقت برازیل میں کورونا کے قریب بارہزار کیسز ہیں پانسو لوگ کے موت ہو چکی ہیں اور قبروں کے تیاری آپ نے دیکھی جن لوگ کو ابھی بھی اس خطرے کا احساس نہیں ہے جن لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے جو لوگ ڈاؤن کو گھنبیرتا صحیح نہیں لے رہے ہیں وہ یہ تصفیریں دیکھیں برازیل میں تو کم سے کم کورونا سے مرنے والوں کو قبر نصیب ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو ایسے ملکوں کی تصفیریں دکھاتا ہوں جہاں اب قبر کے لیے جگہ نہیں بچی اس لئے اب کورونا سے مرنے والی مریضوں کو دفتانے کے بجائے جلایا جا رہا ہے یہ بیلجیم کے تصفیریں ہیں بڑا خوبصورت ملک ہے یہ مسوچی کی بیلجیم چھوٹا دیش ہے اس کی طولنا بھارت سے کیا کرنا میں آپ کو بتا دوں کہ بیلجیم اپنے ناغریکوں کی ہیلپر بھارت سے پچھتر گناہ سیونٹی فائی پرسنٹ زیادہ کھرچ کرتا ہے پچھتر گناہ سیونٹی فائی ٹائمز لیکن کورونا کے وجہ سے حالات ایسے ہو گئے کہ قبرستان کم پڑنے لگے اس لئے لوگوں کو دفنانے کے بجائے جلانے آ جا رہا ہے کافن باکس سمیت لاش کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے پھر چاہے وہ کسی دھرم کے ہو کسی مذہب کے ہو حالت یہ ہے کہ آخری وقت میں ریلیٹیوز کو بھی شو کے ساتھ موجود جانے کی ازازت نہیں ہے دنیا پر سے جو تصویریں آ رہی ہیں جو خبریں آتی ہیں انہیں دیکھ کر من بھاری ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے لگتا ہے انسانیت پر کتنی بڑی مسیبت آئی ہے اس کے بعد بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کی قبیتہ کو نہیں سمجھتے تو گصہ بھی آتا ہے میں نے آپ کو بیلجیم اور برزیل کی تصفیریں دکھائی برزیل میں تو ایک بڑے سے علاقے کو کورونا میں کی وجہ سے کبرستان بنا دیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا کورونا کبرستان کبرے خود کا تیار کی گئی یہ آپ نے دیکھا ہے بیلجیم میں کبری کے جگہ نہیں ہے تابو سمیت لاش کو جلائے رہا ہے یہ دیکھا آپ نے سپین میں اسی طرح کے حالات ہیں سپین میں تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے سپین میں لاشوں کو دفنانے کے لیے کبرستان کے ساتھ ساتھ تابوت کم پڑ گئے ہیں تابوت بنانے والی کمپنیاں دن رات کام کر رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہر لاش کو کوفن نہیں مل پا رہا کوفن بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک دن میں تیز گھنٹے ہوتے تو بھی تابوت بنانے کے جتنے آرڈر مل رہے ہیں انہیں پورا کرنے میں وقت کم پڑ جاتا ان لوگ کا اندازہ ہے کہ آنے والے دن کتنے بھیانک ہوں گے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا اس لئے دن رات لوگ کے لیے کوفن سیار ہو رہے ہیں جب آپ سوچئے سپین کا میڈرٹ جو اپنے فٹبال کلپ کے لیے جانا جاتا تھا جو فینس فٹبال کی بات کرتے تھے جو اپنی زندہ دلی کے مشہور تھا جو شہر اس شہر میں کوفن فیکٹری کا شور چاروں طرف سنائی دیتا ہے صرف اور صرف تابوت بنائے جا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دل دہلانے والی تصویریں ایکواڈور سے آئی ایکواڈور میں قبر اور تابوت تو چھوڑی ہے لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ایکواڈور کے ایسے بھی شہریں جہاں پر سڑکو پر کورونا کا شکار ہو کر مرے ہوئے کچھلوں کی لاشیں پڑی ہیں لیکن انہیں اٹھانے کوئی نہیں آیا ایک لاش تو یہاں پچھلے چار دن سے مارکٹ کے فٹپارٹ پر پڑی ہوئی ہے اس شخص کی موت کورونا وائرس کے وجہ سے ہوئی تھی کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں آنا چاہتا اتنا ڈر ہے لیکن سوچئے چار دنوں تک اس شب کو اٹھانے کے لئے کوئی نہیں پہنچا نہ کسی ہسپتال نے سود لی نہ کسی سرکار کا کوئی کرمچاری یہاں پہنچا ایسا نہیں کہ لاپروائی کا مربلا ہے اصل میں ساری ایجنسیز کورونا کے مریضوں کے علاج میں لگی ہیں کورونا کو پھیلنے سے روکنے میں لگی ہیں اس لئے جو زندہ ہیں ان پر پوری طاقت لگائی جا رہی ہے جو مر گئے ان کا فیونرل سرکار کی پرائیٹی نہیں ہے حالانکہ سرک پر پری لاشوں کو چار دن کے بعد سرکاری گاڑی میں لے جائے گیا لوگوں نے اشارہ کر کے اس گاڑی کو بتایا کہ لاش کہاں پڑی ہے لیکن کورونا کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ علاقے کے لوگ لاش کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں یہ تصویریں درد پیدا کرنے والی ہیں مند کو دکھی کرنے والی لیکن کیا کریں آپ سے چھپائیں کیسے یہ حقیقت ہے سچائی ہے آپ کو بتائیں نہ تو کیا کریں عام دنوں کی بات ہوتی نورمل حالات ہوتے تو میں کبھی آپ کو اس طرح کی تصویریں نہیں دکھاتا لیکن جو لوگ ابھی بھی حالات کو گبیتہ سے نہیں سمجھ رہے جو بھی لاپروائی کر رہے ہیں یا پھر جاد بوچ کر گھڑ بڑی کر رہے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے ان کی عقل پر پڑے پتھروں کو ہٹانے کے لیے یہ دکھانا ضروری ہے سوچئے کھیتوں کو قبرستان نے تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں زمین کب پڑ گئی وہ لاشوں کو جلایا جا رہا ہے کہیں لاشوں کو تابوت نصیم نہیں ہو رہے اور کہیں لاشوں کو نہ تابوت مل رہا ہے نہ قبر لاشیں سڑکوں پر پڑی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایسے حالات ہو جائیں کوئی نہیں چاہے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کورونا وائرس اس کی چوکٹ تک پہنچے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں سمجھ جائیے لوگ ڈاؤن کا سختی سے پالن کیجئے سمجھ جائیے اپنے گھر پر رہی ہے اور جو لوگ کورونا چاہتے ہیں